گرامر وکانس بیبھاگ سے جڑے اس معاملے میں کاروائی کی شروعہ 23 فروری 2023 کو اس سمیہ ہوئی بیبھاگ کے مکہ افیانتہ ورندران کی گرفتاری کے ساتھ ہوئی پھر اس کا دائرہ بڑھتا گیا اور لوگ اس کی صدبے آتے چلے گئے تو گرامر وکانس بیبھاگ میں گرفتاریاں ہوئی تھیں 12 جولائی 2023 آروپی تھے حریش 7 مہی 2024 آروپی سنجیولا اور 7 مہی 2024 جہنگیر آلن 23 فروری 2023 آروپی برندران ان تاریخوں میں ان لوگ کی گرفتاری ہوئی تھیں 11 اپریل آلوک رنجن 23 جون 2023 نیرزمیتل 24 جون 2023 رام پرکاس بھانٹیا اور 24 جون 2023 تارا چت کو گرفتار کیا گیا تھا 12 جولائی 2023 کو حریش شیادوں کو گرفتار کیا گیا تھا 7 مہی 2024 کو سنجیولا لال گرفتار ہوا تھا تارا چند کو گرفتار کیا گیا تھا تارا چند کو گرفتار کیا گیا تھا مانی لانڈرنگ کے ماملے میں وہی 12 جولائی 2023 کو حریش شیادوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور 7 بھائی 2024 کو سنجیولا لال کو گرفتار کیا گیا تھا 7 بھائی 2024 کو جانگیر آلم کو گرفتار کیا گیا تھا کامیشن وصولی کے نام پر وہی برندران 2023 کو فروری 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا تمام جنکاری کے لیے ایڈ آفیس سے ہمارے ساتھ امران جوڑ چکے ہیں امران ایک کے بعد ایک نام سامنے آتا جا رہا ہے جانگیر سنجیولا لال اور اس کے بعد اب آلمگیر آلم پیمالے کوٹ میں ان کی پیشی ہوگی اور اس کے بعد ان سے کوٹ سے ایڈی ریمان کی مانگ کرے گی کیا لگتا ہے کیا کچھ اپڈیٹ ہے اب تک کی دیکھیں بالکل نیسو جس طرح سے اس پورے معاملے کو اگر ہم دیکھیں تو ایک کے بعد ایک جو ہے گرفتاریوں کو سلسلہ جو ہے وہ رک نہیں رہا پہلے سنجیولا لال جانگیر کے بعد اب جو ہے منتری آلمگیر آلم کو ایڈی نے گرفتار کیا ہے ایڈی کے گرفتاری کے بعد سے پیمالے کے سپیشل کوٹ پر پیسی کے لیے جو ہے ایڈی دفتر کے اندر میں ابھی خوش دیر پہلے کی تصبیر ہم دکھا رہے ہیں دیکھیں کہ اس طرح سے جو ہے چاہل کا حل چلے جو ہے وہ کافی تیج ہو گئی ہے حل چلوں کے بیچ میں جو ہے جارے گاڑیاں جو ہے وہ ایڈی دفتر کے اندر پہنچ گئی ہے اب یہاں پر تمام جو فورس ہے وہ اپنے گاڑیوں میں بیٹ جائیں گے اور اس کے بعد سیدھے جب گیٹ جیسے ہی کھولتا ہے وہ ایسے یہاں سے لے کر کے تمام جو لوگ ہے آلمگیر آلم کو کوٹ کے لیے روانہ ہو جائیں گے اس پوری معاملے کو جو ہے وہ پی ایم لے ایکٹ کے تحت جو ہے ایڈی کے طرف سے کاروائی کی گئی ہے جس میں برشچار سے جو ایسے میں اس پوری معاملے پر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہو کی جب کوٹ پہ پیس کے آجتا ہے آلمگیر آلم کو تو ایڈی کے طرف سے اور کتنے دنوں کی ریمانڈ کی مانگ کی جائے گے کیونکہ جس طرح سے پوستاش کے اگر ہم بات کریں تو ماتر ایک ایک دن ہی صحیح سے پوستاش ہو پائی ہے آلمگیر آلم سے دوسرے دن جو ہے کچھ ہی گھنٹے ایڈی دفتر میں پہنچے ہی تھی بارہ بجے پہنچے تا سام پانچ بجے تک جو ہے گرفتاری کے سوچنا آلمگیر آلم کو دے دی گئی تھی مطلب ایک دن جو 9 گھنٹے کے پوستاش ہوئی تھی وہی پوستاش ہو رکھی ہے اس کے علاوے جو ہے اب آگے کسی بھی طرح کی کوئی آر پوستاش ہو ہی نہیں ہے تو ایسے میں ایڈی کی کوشش پوری ہوگی کہ کوٹ پہ پیس کرنے کے بعد سے ہی جو ہے وہ ریمانڈ ملے لیا جائے گا دیکھتم جو ہے چودہ دنوں کے ریمانڈ کے ڈیمانڈ جو ہے ایڈی کر سکتی ہے علاقے جو ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے پور میں بھی دیکھے گیا ہے چاہے وہ پور میں سی ایم ہیمن سورین کے گھرپتاری کا معاملہ ہو یا پھر دوسرے انہیں لوگوں کی گھرپتاری کے معاملے میں دیکھے گیا ہے یہ گھرپتاری کے بعد جب بھی کوٹ پہ پیس کر جاتا ہے جب ریمانڈ کے لیے جب ارجی دی جاتی تو اس میں بحث کیا جاتا ہے بحث کے بعد جو ہے ایڈی جو ہے دو ٹرم میں مطلب ہاپ ہاپ کر کے جو دس سے بارہ دن کا جو ریمانڈ آو دی ہے وہ دی جاتی ہے اس کے بعد نیای کے راست میں بھیجا جاتا ہے تو امید یہ جتا ہی جا رہے کہ آج جب کوٹ پہ پیس کیا جائے گا تو پانچ سے چھے دنوں کی ریمانڈ جو ہے ایڈی کو مل سکتی ہے آلمگیر آلم کی ڈیمانڈ جو کی جائے گے وہ میکسیمم چودہ دنوں کی ڈیمانڈ کی جائے گے تو فلحال اندر کی حل چلے جو ہے وہ کافی تیج بڑھ گئی ہے اپ سے کچھ ہی دیر میں کچھ ہی منٹ میں ہم کہہ کہ یہاں سے تمام جو ایڈی کا دیکھا رہے ہیں گاڑیوں میں سوائر اکھر کے سرکشہ بلو کے ساتھ جو ہے سیاسیب کے سرکشہ گھیرے میں آلمگیر آلم کو رانچی کے پی ایم لے کوٹ میں پیس کرنے کے لئے لے کر کے روانہ ہو جائیں گے جی امران تو نظر بنایا رکھے گا اس بھی سوال یہ بھی اٹھرا امران کی لوگ سوائر چناؤں چل رہا ہے پورے دیش میں چناؤں کا ماحول ہے اور ایسے میں قدعور نیتا ہے آلمگیر آلم اور سکتا پکشکی کتنی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ لگاتار پوچھتا آج ہو رہی ہے گرفتاری ہوئی اس کے بعد ریوان کی جاری ہے چناؤں کا ماحول ہے کتنی پریشانی بڑھ سکتے سکتا پکشکی دیکھیں بلکل جائر سی بات ہے کہ جس طرح سے آنے والے سمیں میں ابھی بیس پچیس اور ایک یہ تین ایسی تاریخ ہے جہاں لوگ سوائر چناؤں کے الگلگ سیٹوں کے لیے جھارکڑ میں مددان ہونا ہے تو مددان سے پور اس طرح کی کاروائی سے سہی میں ستہ پکش کے لیے جو ہے وہ مشکلیں کھڑی کھڑی رکھی ہے کیونکہ اسے بتانا ہوگا کہ جس طرح سے کاروائی کی گئے 32 کڑو روپے صدق نگت برامت کے گئے تھے ان نوٹوں کی جو حساب کتاب ہے وہ عالم کی رالم سے کیسے نہیں جڑتی ہے ستہ پکش کو اپنے آپ کو مجبوتی سے پیس کھانا پڑ گیا جنتا کہ پکش کے سمکش وہی بیپکش کے روپ میں باتپا جھارکڑ میں موجود ہے تو ان کی پوری کورسی سے کہ برسچار کے ماملے میں سرکار کو گھیرنے کی جو دیسہ پر کار رکھے جا رہے ہیں اس پر جو ہے لگتار سرکار کو گھیرہ بھی جا سکے کیونکہ جتنے بھی اگر دیکھیں گے باجپا کے سنیس لیڈرز جو دیز بھر سے یا پھر دوسرے راجیوں سے جو لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں ان تمام لوگوں کی اگر گتی بیدھیوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو برسچار کے ماملے پر عالمگیر عالم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ایڈی کی پوری کاربائی کو لے کر کے جو ہے جو تصویریں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ کس سر سے راج میں جو ہے وہ بڑی کاربائی کی جاری ہے ایڈی نے جس سر سے برسچار کے ماملے میں عالمگیر عالم کو گرستار کیا ہے دیکھیں میرے سامنے جو 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 آم ایڈی کا دکھا رہے ہیں وہ آپ کو تصویروں میں صاف طور سے دکھائی دیتے ہوں گے اور اب یہاں سے سیدھے جو ہے کچھ ہی منٹ میں جو ہے وہ تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں سے نکلنے کے لئے بلکل تیار ہے فائل جو ہے جو کوٹ میں پیش کرنے سے پہلے عالمگیر عالم کی تصویر ہم سامنے آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں سامنے میں عالمگیر عالم جو ہے وہ کورتے میں جو یہاں پر تصویر دکھا رہے ہیں کہ کس سر سے عالمگیر عالم گاڑی میں بیٹھنے کے لئے بلکل پوری طرق سے تیار ہے مطلب گاڑی میں نشو جو ہے عالمگیر عالم گاڑی کے سمکس پہنچ چکے ہیں اور اب یہاں سے کچھ ہی منٹ میں جو ہے عالمگیر عالم کے جو تصویر ہے ایکسلوزف تصویر جو ہے نیو سلمن بھارات کے مادیم سے اپنے دکھایا ہے کہ کس سر سے عیدی کا دکاریوں کے ساتھ عالمگیر عالم خود گیٹ کے سمکس کھڑے تھے گاڑی میں بیٹھنے کے لئے اب یہاں سے کچھ ہی منٹ میں جو ہے عیدی دفتر کے لئے روانہ ہو جائیں گے کیونکہ جو پوری پرکریہ ہے گرفتاری کے بعد میڈیکل جاج کی جو تمام جب پروسس ہے عیدی نے کل رات میں ہی سارے چیزیں پوری کر رکھی تھی اور اس کے بعد اب اس پوری کاروائے کے بعد جو ہے عیدی کے طرف سے کوشش کی جا رہے ہیں کہ اب یہاں سے جب کوٹ پر پیس کیے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں جو چیزیں ہیں وہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ریڈی کرتے ہی عالمگیر عالم کو یہاں سے لکے کر روانہ جب سے کچھ در پہلے جب ایک گاڑی اندر میں پرویش کر رہی تھی تو زران میں نے تصویر دیکھایا کسے سے عالمگیر عالم جو ہے وہ خود سامنے میں کھڑے ہو چکے تھے اور یہاں سے سیدھے جو ہے عالمگیر عالم کے جو عدی کاری ہیں وہ وہاں سے نکلنے کے لئے تیار ہو چکے ہیں مطلب جتنی گاڑیاں جو تیار تھیں روانگی کو لے کر کے وہ تمام گاڑیوں کے ریڈی موڈ میں رکھا گیا ہے اور یہاں سب سیدھے ایڈی آفیسے کوٹ کے لئے روانہ ہو جائیں گا اگر اندر کی ہم تصویر کو اگر ہم دکھانے کی کوشش کریں تو کہنے کہیں ایڈی کے تمام جو ادھکاری ہیں ہاتھوں میں دستویج لے کر کے تیار ہیں جو گرفتاری کے جو ادھار ہیں وہ کوٹ کو بتانے ہوں گے کہ آج عالمگیر عالم کو کیوں گرفتار کیا گیا ایڈی کے طرف سے ان تمام دستویجوں کو تیار کرنے کے بعد جو ہے ایڈی کے تمام ادھکاری جو ہے وہ اپنے اپنے گاڑیوں میں بسوار ہو رہے ہیں اور یہاں سے سیدھے ایڈی دستو سے روانگی کی جو ہے وہ آپ کو سابطور سے دیکھنے کے لئے ملے گے یہاں سے اگر ہم دوسری تصویر بھی اگر ہم آپ کو دیکھائیں جو جھارکن پولیس کے جو رائپ کے جو جو جوان ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں دیں گے سورکشا گھیرا جو ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے سورکشا گھیرا کے مادیم سے جو ہے جو ایڈی کے کاریالے سے جو گاڑیاں نکلی گی ان تمام گاڑیوں کو سورکشا گھیرا میں لے کے جائے جائے گا وہی جو ہٹیا ڈی ایس پی ہے وہ لگتار ایڈی دفتر پر موجود ہیں اور لگتار سورکشا کی درشتی کون سے تمام تیاریوں کو لے کر کے جو ہے وہ دیکھ رہے گے کس طرح سے سورکشا گھیرا جو ہے کتنی گاڑیوں میں یہاں سے روانگی ہوگی کیونکہ اب تک جو جانکاری مل پا رہے ہیں کہ اب سے ایک منٹ سے اندر جو ہے تمام ادھیکاری جو ہیں وہ یہاں سے لے کر کے ایڈی کے ادھیکاری جو ہیں وہ نکلیں گے اور یہاں سے سیدھے پی اے ملے کوٹ کے لیے روانگی ہو جائے گے فیلحال آلمگیر آلم کو گاڑی میں بٹھا لیا گیا ہے فورسز جو ہیں سیائے سیف کے جو تکڑی ہے جو جو جوان ہے وہ بھی گاڑی میں بیٹ چکے ہیں اور اپ سے کچھ دیر میں جیسے ہی گیٹ اگر اپ کی بار کھولی گی تو سمام جو لوگ ہیں وہ گاڑیوں میں بیٹ کر کے اسی گیٹ سے واپس پی اے ملے کوٹ کے لیے روانہ ہو جائیں گے تو آج دو تین چیزیں ہیں جو کہ کافی انپورٹنٹ ہوگی جو کوٹ سے ہمارے سہیوگی جو دیپک ہے جو لگتار کوٹ میں نظر بنائے ہوئے ہیں ان سے کے جاریے آپ کو مرفت یہ سارے جانکاریاں ملے گی کہ کیا آدھار بنائے گئے ہیں کیونکہ جو ڈاکومنٹس جو فائلز ہیں ایڈی کا دیکاریوں کے پاس یہ بتا رہے ہیں کہ جتنی ریٹین جو دستویج ہے جو ایک دستویج ایڈی کے دورہ سے تیار کے گئے ہیں اس میں ایک ایک پوائنٹ کر کے ڈسکرائب کیا گیا بتایا گیا ہے کیا کیا آدھار ہے آنکھے آلمگیر آلم کو اس پورے معاملے میں ایڈی نے کیوں گرفتار کیا پوائنٹ وائز کر کے سارے چیزوں کی جانکاری جو ہے وہ دی گئی ہے چاہے وہ سنجیو لال سے جڑے ہوئے معاملے کو لے کر کے ہو یا پھر جہانگیر کے ٹھکانے سے ملے نگت اور جو نوٹا کو پہاڑ تھے ان سے جڑ کر کے دیکھا جا رہا ہے تو ایسے میں ایک ایسے ویک تھی جو کہ او ایس ڈی کے روپ میں کاریت تھے سنجیو لال اور وہ بھی آلمگیر آلم کے او ایس ڈی کے روپ میں تھے تیکھیں اب جو آلٹ کر دیا گیا ہے تمام لوگوں گاڑی نکلنے کے جو تیاری ہیں وہ نکلنے کے پوری بیوستہ جو ہے جو تیاری جو ہے وہ بناتے میں دکھائے دے رہے ہیں مطلب آلٹ کر دیا گیا ہے بس کچھ ہی منٹ میں گاڑی جو ہے وہ دروازے سے باہر نکلے گی اور یہاں سے سیدھے جو ہے وہ روانہ ہو جائے گیا ایسے میں تمام گاڑیاں جو ہیں وہ آپ نکلنے والی ہیں نشو ہم تصویر دکھا رہے ہیں تصویر دکھا رہے ہیں تمام جو گاڑیوں میں جو بیٹھے جو سی ایسے ایف کے جوان ہیں میں نے پہلی گاڑی میں بیٹھ سوار ہو چکے ہیں اب ان کے بعد دوسری گاڑی دکھیں گے اگر آپ تیڈی کے تمام آدھکارے جو علمگیر علم ہیں وہ اس گاڑی میں بیٹھے ہو ہیں یہ اس نمبر کی جو گاڑی ہے اس میں تمام جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہو ہیں اور دوسرے سیٹ سے ہم آپ کو تصویر دکھائیں گے جیسی گاڑی وہاں سے موڑ کر کے سائیڈ بے آئیں گی ہم آپ کو سمام گاڑیوں کے تصویر دکھائیں گے کہ کس طرح سے جو پورے کارکیٹ کو جو ہے ایڈی کے جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ اب گاڑیاں جو ہیں وہ باہر نکل چکی ہیں اور تمام جو لوگ ہیں گاڑیوں میں سوار ہو کر کے اب سیدھے ایڈی دفتر کے لیے روانہ ہوں گے اب حالک یہ دیکھنا ہوگا کہ ایڈی کے جو آدھکاری ہیں جو کوٹ میں پیس کریں گے اس کے بعد اگر ریمانڈ نہیں ملتا ہے تو آج آلمگیر آلم کو بیٹسہ مونڈا کیندری کارا جیل مطلب ہٹوار بھیج دیا جائے گا آگر ریمانڈ لی جاتی ہے تو ریمانڈ کی آوڈی کب شروع ہوگی کتنے دنوں کی آوڈی ہوگی اس ریمانڈ کو لکھ رکے کیا کچھ بہت ہوتا ہے یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی بات ہوگی اس لیے فیلہال ایڈی کا جو آدھکاری ہیں وہ یہاں سے کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہی یہاں سے تصمیر دکھا رہے ہیں جس کے ٹھیک پیچھے والی گاڑی میں ان کے ٹھیک پیچھے والی گاڑی میں مطلب اس گاڑی میں آلمگیر آلم جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور آلمگیر آلم کو یہاں سے لے کر کے ایڈی دفتر سے ایڈی کا آدھکاری جو ہیں وہ روانہ ہو گئے ہیں ہمارے سیوگی دیپک جو ہیں بلکہ 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 ایڈی بلکہ 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 bhabarit یسی لیپک جو تصمیریں دکھا رہا ہے آپ کو ساٹھ پر آپ دیکھ پا رہے ہیں ایڈی آفیس سے آلمگیر آلم کو ایڈی ادھکاری لے کر کے روانہ ہو چکے ہیں پی ایڈی اکوٹ کے لئے تصویر آپ ساٹھ پر دکھ پا رہے ہیں نیو سی لیپک جو سی لیپک جو تصویر دکھا رہا ہے اور اس بیچ عمران لگتار ایڈی آفیسے میں جنکاری دے رہی عمران ایسے میں سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اب پیمن ایک کوٹ میں پیشی ہوگی علمگیر علم کی اور اس وقت اب روانہ ہو چکے ہیں کیا کچھ جنکاری سامنے آ رہی ہیں کتنے دن کی ریمانڈ ہو سکتا ہے دیکھیں ایڈی کے طرف سے کوٹسیس ہوگی کہ میکسیمم میکسیمم جو ریمانڈ کیا ہوتی ہے وہ چادہ دنوں کی ہوتی ہے میکسیمم کا ہی ریمانڈ کیا جاتا ہے علم کی ایڈی کی کوٹسیس ہوگی کہ پہلے دس دن کی ریمانڈ مانگی جائے اور دس دن کی ریمانڈ جب بھی مانگی جاتی ہے تو پانچ سے چھے دنوں کی ریمانڈ ایڈی کو ملتی بھی ہے جو پورب میں سارے چیزیں دیکھی گئی ہے پورب میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے آدھار پر ہم بات کر رہے ہیں علم کی یہ ساری جزمنٹ جو ہے وہ کوٹ تائے کرتی ہے کہ کتنے دنوں کی ریمانڈ دینی ہے لیکن جو اب تک ہوا ہے اس کے آدھار پر جو ہے پہلے ریمانڈ جو ہے پانچ سے چھے دنوں کا ایڈی کو مل سکتا ہے دس سے چودہ دنوں کی ریمانڈ جو ہے ایڈی کے طرف سے کی جا سکتی ہے ایسے میں یہ پوری کورسیس ہوگی ایڈی کے طرف سے کہ ریمانڈ ملے کر کے آگے بھی علم کیر علم سے پوستاش کی جا سکے کیونکہ جسے سے اب تک چودہ تاری کو جب سمبن بیج کر کے اس نے بلایا گیا تھا دلکل نمیرانڈ ملکتار ایڈی آفیس میں بھی علم کیر علم سے پوستاش کیا جاتا تقریباً 9 گھنڈے تک پوستاش ہوا اس کے بعد کل پوری رات بھی پوستاش ہوئی اور تقریباً اس کے بعد آج پی ایم 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 کورٹ میں پیشی کی جائے گی تو ایڈی آفیس سے علم کیر علم کو ایڈی آفیس سے روانہ کیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ دیپک جھوٹ چکے ہیں دیپک کیا کچھ جنکاری سامنے آ رہی ایڈی آفیس سے علم گیر علم بروانہ ہو چکے اب کچھ ہی سمیر میں پی ایم 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 کورٹ میں پہنچیں گے کیا کچھ جنکاری سامنے تصویر ہے کیا کچھ بیان کر رہی ہے دیپک مجھے تصویر ہیں اس لیے بھارت آپ کو دکھارہا ہے پی ایم 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 کورٹ میں جی بلکل ٹینڈر گھوٹالا ماملے میں گرفتار منتری آلمگیر آلم کو لے کر کے ایڈی کے ٹیم جو ہے ایڈی دفتر سے لے کر نکل گئی ہے اور اب سے مہج کچھی دیر بعد جو ہے پی ایمیلے کی ویسے سپورٹ میں لائے جائے گا اور اس کو لے کر کے سرکشہ کا بھی جو پوکتہ انتظام ہے وہ یہاں پہ کی گئی ہے جو تصویروں کے مادم سے دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایمیلے کوٹ کے پریسر کے سامنے جو ہے وہ بڑی سنکھا میں پولیس فورس کی دکلائ کی گئی ہے تاکہ جب انہیں کوٹ میں لائے جائے گا تو اس درمیان کسی بھی طرح کی کوئی پریسانی نہ ہو اس کا ویسے سطور پر خیال جلہ پرسرسن کے دورہ رکھا گیا ہے اب سے بس کچھ ہی چھن بات جو ہے وہ پی ایمیلے کی ویسے سپورٹ میں انہیں پیس کیا جائے گا اور پیسی کے درمیان ریمانڈ پیٹیشن دے کر کے ریمانڈ کی مانگ ایڈی کرے گی اب دیکھنا ہوگا کہ کتنے دنوں کی ریمانڈ کی مانگ جو ہے وہ ایڈی کے دوارہ سپورٹ سے کیا جاتا ہے اور منجوری کتنے دنوں کی ملتی ہے لیکن جس طریقے سے ٹینڈر مائنیج کر ٹینڈر مائنیج کر جو کمیشن کا جو کھیل چل رہا تھا اور اس کو لے کر کے ایڈی کی جو بڑی کروائی ہے بیتے چھ مائی کو رادھانی رانچی میں ہوا کئی جمین انجنیئروں کے علاوہ ٹھیکے دار کونٹریکٹر اور منتری آلمگیر آلم کے ویس ڈی سنجیو لال اور ان کے نوکر جہانگیر آلم کے ٹھکانے پر ایڈی نے چھاپ ہماری میں 32 کڑور 20 لاکھ روپیہ ایڈی نے جہانگیر آلم کے ٹھکانے سے برامت کیا تھا مونیہ سنگھ جو ٹھکیدار ہے ان کے ٹھکانے سے دو کڑور 93 لاکھ روپیہ ایڈی نے برامت کیا تھا اور اس کے علاوہ کونٹریکٹر راجیو سنگھ کے ٹھکانے سے دو کڑور 14 لاکھ روپیہ ایڈی نے برامت کیا تھا تو اس ماملے کو لے کر کے جس طریقہ سے ایڈی لگتار کروائی کی اور گرفتار جب کیا گیا تھا 7 ماہ کو منتری آلمگیر آلم کے ویس ڈی سنجیو لال اور ان کے نوکر جہانگیر آلم کو تو ان دونوں کو ریمان پر لے کر کے 8 ماہ سے ایڈی پوستاش کر رہی ہو اور جو پوستاش میں جنکاری ایڈی کو ملا اسی کی ادھار پر منتری آلمگیر آلم کو سمجھ جاری کر کے ایڈی دفتر بلائے گیا 14 ماہ کو 9 گھنٹا صدیق سمائے تک پوستاش ہوئی اور اس کے بعد دوسرے دن بھی پوستاش ہوئی لگوک 6 گھنٹا اور 6 گھنٹے کے بعد منتری آلمگیر آلم کو ایڈی نے گرفتار کر لیا اور اس وقت جب پیش کیا جائے گا اسی درمیان ریمان کی مانگ جو ہے ریمان پیٹسن دے کر کے کیا جائے گا لیکن اب کتنے دنوں کی ریمان کی مانگ کی جاتی ہے دیپک یہ وہی ڈگر ہے جہاں اس ڈگر سے سنجیو لال بھی گزرے تھے پیملے کوٹ کے لیے یہ وہی ڈگر ہے جہاں سے جانگیر بھی گزرے تھے اور اب یہ وہی ڈگر ہے جہاں سے آلمگیر آلم بھی گزریں گے کچھ ہی دیر میں اور یہاں پر ان سے کوٹ میں ان کو ان کی پیشی ہوگی اور ان سے ریمان کی مانگ کریں گی کوٹ سے ایڈی تو ایسے میں سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ پورے دیش میں چناؤ کا ماحول ہے کدعور نیتا ہے آلمگیر آلم دیپک اور ایسے میں ایک کدعور نیتا کے گرفتاری اس کے بعد کوٹ میں پیشی اہم سمیے پر دیکھیں یہاں پر سمیے بہت مہتپون ہو جاتا ہے دیپک اگر یہی چیز یہی گرفتاری کچھ سمیے پہلے ہوئی ہوتی چناؤ کے سمیے میں نہیں ہوئی ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی لیکن چناؤ کے سمیے میں اتنی بڑی گرفتاری ہو رہی ہے کتنا اثر ڈالے گا لوگ سبھا چناؤ پہ اور جھارکن کے چناؤ پہ یہ گرفتاری جی بلکل منتری آلمگیر آلم کی گرفتاری ویسے سمیے پہ جب لوگ سبھا کا چناؤ چل رہا ہے تو ویسے سمیے میں جب گرفتاری ہوئی ہے تو اس کا خاص طور پہ جو بیاپک اثر ہے سنتھال پرگنہ میں پڑھے گا کیونکہ سنتھال پرگنہ سے ہی وہ آتے ہیں منتری آلمگیر آلم پاکوڑ جان سبھا سے وہ چناؤ جیت کر کے منتری بنتے ہیں اور لاشٹ چرن میں جھارکن پڑیس میں چار چرن پہ لوگ سبھا کا چناؤ ہو رہا ہے اور لاشٹ فیج کا جو چناؤ ہے ایک جون کو ہوگا اور ایک جون کو دن کا راج موڑھل اور گوڑڈا یہ تین لوگ سبھا سیٹ پر چناؤ ہوگا اور ویسے میں جب ان کی گرفتاری ہوئی ہے لوگ سبھا چناؤں سے پہلے تو اس کا خاص طور پر بیاپک اثر جو ہے تو لاشٹ چرن کے چناؤں میں دیکھنے کو ملے گا حالانکہ اس سے پہلے بھی جو ہے دو خیج کا بھی چناؤں ہونا باقی ہے 20 ماہ کو اور 25 ماہ کو تو اس چناؤں پر بھی بیاپک اثر دیکھنے کو ملے گا یا اس لیے بھی جب راہل گاندھی جو کانگریس کے پورو راستی ادھک چھے ان کا دورہ جارکن پردیس میں تھا تو اس سے بھی کہیں نہ کہیں دوری جو ہے وہ بنایا گیا تھا منتری آلم گیر آلم کو راہل گاندھی کے منچ پر منتری آلم گیر آلم کو نہیں رکھا گیا تھا جیسے ہی یہ معاملہ سامنے آیا تھا کی منتری آلم گیر آلم کو اجڈی اور ان کے جہانگیر آلم کے جو ٹھکانے پر ایڈی نے چھاپے ماری کی تھی تو اس چھاپے ماری میں جو پیسہ بہتا ہے کہ راہل گاندھی کی جب جن سبھا ہو رہی تھی اس بیچ میں آلم گیر آلم کو مطلب دوری بنایا رکھا گیا تھا لیکن ایسے میں سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ راہل گاندھی بھی اس ایڈی کے بارے میں چھاپے ماری کے بارے میں اس کے بارے میں انہوں نے بھی کچھ مو نہیں کھولا تھا جہلا کہ دوسری پکش کی بات کرے تو یہ جہاں پر بھی جن سبھائی کر رہے تھے دیسے کسی بھی کونے میں جن سبھا کر رہے تھے جہاں سے جھارکن میں کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس جگہ پر بھی جھارکن کا ذکر کر دے رہے تھے لیکن کانگریس کے نیتا ہے آلم گیر آلم بڑے منتری ہے آلم گیر آلم جھارکن میں ایک مہتا پون پد کو مہتو رکھتے ہیں ایک مہتو مہتو رکھتے ہیں آلم گیر آلم ایسے میں کانگریس کے بڑے نیتا آتے ہیں جھارکن میں اور ایک بار بھی ذکر نہیں کرتے ہیں کہ یہ ایڈی کی ریڈ ہو رہا ہے آلم گیر آلم کے اوپر بھی اس کے آنچ پڑیں گے سبے کی جو سرکار چل رہی ہے گھڑ بندھن کی اس میں نمبر دو کا جو منتری ہے وہ مانا جاتا تھا آلم گیر آلم کو اور مانا جاتا بھی ہے حالانکہ ابھی بھی وہ انہوں نے نیتکتہ طور پر اسطحیفہ نہیں دیا ہے اور نہ ہی سرکار کے طرف سے کوئی کاروائی کی گئی ہے حالانکہ بجی پی کو لے کر کے لگاتار سوال کھڑا کر رہی ہے کہ جب منتری آلم گیر آلم کمیشن گھوٹالا ماملے میں جب گرفتار ہوئے ہیں تو ایسے میں انہوں نے نیتکتہ کے طور پر اسطحیفہ دینا چاہیے یا تو پھر سرکار کے اسطح سے کروائی ہونی چاہیے لیکن ایسا ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے بیپاکچ لگاتار اس ماملے کو لے کر کے جو ہے سوال کھڑا کر رہی ہے اور لگاتار آرو بھی جو ہے وہ خاص طور پر کونگریس اور گڑ بندھن کی سرکار پر لگا رہی ہے تو جس طریقے سے گرفتاری ہوئی ہے اور گرفتاری کے بعد سے ہی آرو پرٹیاروں کا جو دور ہے وہ چل رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ سے وہ آبھی منتری ہے اور جب گرفتاری ہوئی ہے تو آج پی ایم ایلے کی ویسے کوٹ میں پیس کیا جائے گا اور پیسی کے درمیان ریمان کی مانگ جو ہے ایڈی کے دوارہ کیا جائے گا لیکن کتنے دنوں کی منجوری ملتی ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن میکسمن جو ہے چوبدہ دنوں کی ریمان کی مانگ جو ہے وہ ڈی کر سکتی ہے لیکن جس طریقے سے پورا جانچ کی آنچ منتری آلنگویر آلنگ تک کیسے پہنچا اگر اس کی بیک خلیس کو آپ دیکھیں گے تو 21 فروری 2023 کو ایڈی نے ایک بڑی کروائی تھی تینڈر گھٹالا ماملے کولے کر نیلنبی چیف انجنئر گریند رام کے ٹھکانے پہ 21 فروری 2023 کو چھاپے ماری کی تھی اور چھاپے ماری میں کئی اہم دستاویج اپنی جنتہ کو بتا دے کیا تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک تصویروں میں آپ صاحب طرح پر دیکھ پار کہ ایڈی آفیس سے جب آلمگیر آلم باہر نکل رہے تھے پی ایم اینے کوٹ کے لیے اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دوسری تصویر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ نیوز 11 کی ٹیم جو ہے وہ آلمگیر آلم کے گاڑی کے پیچھے ہی ہے اور پل پل کے نظر رکھ رہی ہے پل پل پر اپنے نظر بنائے رکھ رہی ہے ہر ایک اپ ڈیٹ نیوز 11 بھارت آپ کو دے رہی تصویریں آپ صاحب طرح پر دیکھ پا رہے ہیں آگے جو گاڑی چل رہی ہے وہ آلمگیر آلم کی گاڑی ہے اور پیچھے ہماری ٹیم لگاتار نظر بنائے ہوئی ہے تصویر آپ صاحب طرح پر دیکھ پا رہے ہیں اور پی ایم ایک کوٹ سے پر نظر بنائے ہوئی ہے تصویروں میں آپ صاحب طرح پر دیکھ پا رہے ہیں اب کوششن میں پی ایم ایک کوٹ میں پہنچیں گے آلم گیر آلم دیپک کنٹینیو کیجئے دیپک کنٹینیو کیجئے تو کوششن میں اب جی دیپک بولیے فروری 2023 کو نیلمری چیف انجینیر بیریند رام کے ٹھیکانے پہ جب ایڈی نے چھاپے ماری کی تھی اور جو ڈیجیٹل ڈیبھائیز اور دستاویج ایڈی کو ملا تھا اس کے آدھار پر 23 فروری 2023 کو ایڈی نے بیریند رام کو گرپتار کیا اور ریمانڈ پر لے کر پستاچ کی اس پستاچ میں ایڈی کو کئی مہتپورن اور چوکانے والا جنکاری ملا اور اس کے آئے ویج میں کمیشن کی بسولی ہوتی تھی اور وہ کمیشن نیچلیے سے لے کر کے اوپری تاپتے کے لوگوں تک بہنچتا تھا یعنی کی بیوروکریٹس اور راجنیتاؤں کی بھی سنلیپتہ اس میں تھی اسی جنکاری کے ادھار پر ایک سال تک ایڈی نے پورا ہومور کیا اور اس کے بعد بیتے 6 مائی کو ایڈی نے ایک بڑی کروائی کی کئی انجینیر، تھکے دار، کونٹریکٹر اور منطری آلمگیر عالم کو ایڈی سنجیو لال اور ان کے نوکر جہانگیر عالم کے ٹھیکانے پہ چھاپے ماری کی اور اس چھاپے ماری میں 35 قڑوں سے ادھیک کی جو رقم ہے وہ ایڈی نے کیس برامت کیا جیسے ہی کیس برامت ہوا اس کے بعد ایڈی سنجیو لال اور ان کے نوکر جہانگیر عالم کو ڈیٹینٹ کیا گیا پوستاج کی گئی اور اس کے بعد دونوں کو گرفتار کیا گیا گرفتار کرنے کے بعد پی ایم ایلے کی ویسے سکوٹ میں پیس کر کے پہلی بار 6 دینوں کی ریماند پر لے کر پوستاج کی اور جو 6 دینوں کی ریماند لے کر کے جو ایڈی نے پوستاج کی جو ایڈی کو جنکاری ملا اور اس کے آدھار پر جو ہے منتر ایلمگیر عالم کو سمن جاری کیا گیا چودھا مائت کو ایڈی دفتر ب proportion بلایا گیا 9 گنتے سے ادھیک تک�이س بھی پouverت pine ڈور دور کر دوسرے دن بھی ایڈی نے منتر ایلمگیر عالم کو ایڈی ڈفتر بلائیا اور 6 گھنٹوں کی پوزتاج کے بعد انہیں گرپتار کیا گیا اب تک جو ایڈی کو جنکاری جو ملی ہے اس کی اگر بات کرے تو منتری آلمگیر آلم کا جو پیسہ ہے وہ کئی جگہوں پر انویسٹ کیا گیا ہے ان کے پریوار کے لوگوں پر ان کے سدس کے لوگوں پر جو ہے وہ پیسہ انویسٹ کیا گیا ہے جس میں پیٹرول پرمپ نرسنگ ہوم کئی ہوتل میں بھی انویسٹ کرنے کی جو سوچنا ہے جو جنکاری ہے وہ ایڈی کو ملا ہے اب ایسے میں کئی لوگ جو ہے آنے والے سمیمے بھی ایڈی کے رڈار پر ہو سکتے ہیں منتری آلمگیر آلم کے پریوار کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور کئی بیروکریٹس اور راجلے تابعی جو ہے وہ ایڈی کے رڈار پر ہو سکتے ہیں ایسے بہت سارے ماملے ہیں جن سے جن کو لے کر جن ماملوں کو لے کر کے ایڈی نے آلمگیر آلم سے پوشتاز کیے ان کے پریوار کے خرچوں کے بارے میں بات کیا انکم کے بارے میں بات کی کہاں ان کے ہوتیلز ہیں ان کے وائی بھی ہوتیل چلا رہی ہیں امریل ہوتیل چلا رہی ہیں کوئلا کے کچھ لین دین بھی ہو رہا ہے ان کے بیٹے کے ذریعے لگاتار ایسے کئی سارے سوال پر علمگیر آلم سے ایڈی نے پوشتاز کیا اور رہی بات سنجیو لال اور ان کے جانگیر ان کے نوکر جانگیر کی بارے میں اگر بات کیا جائے تو علمگیر آلم سے صاف طور پر منع کر دیا کہ نہیں ہم کو جنکاری ہی نہیں ہے کیا آفیس میں کیا ہو رہا ہے کمیشن خوری کیسے ہو رہی ہے ان کو جنکاری نہیں ہے ایسا سنبھاؤ ہے کیا کہ منتری جی کو جنکاری ہی نہیں ہے کیونکہ آفیس میں کیا ہو رہا ہے آپ سچوں کیا کر رہے ہیں ان کے نوکر کے گھر میں اتنا سارا پیسہ کہاں سے برامت ہو رہا ہے عالمگیر عالم نے ان سارے باتوں سے انکار کر دیا کیا لگتا ہے کچھ راہت ملے گی یا مشکلیں بڑھے گی جی بلکل OSD سنجیو لال اور ان کے نوکر جہانگیر عالم کو جیسے ہی ایڈی نے گرفتار کیا تو جانچ کی آج جو ہے وہ کہیں نہ کہیں منتری عالمگیر عالم تک پہنچے گا اس کا اندیشہ راجبے لگایا جا رہا تھا اور ایسا ہی ہوا ایڈی نے سمن جاری کر چودہ مائی کو ایڈی دفتر بلائیا پوستاج کی 9 گھنٹے تک کھوستاج چھوی اس کے دوسرے دن 6 گھنٹوں تک کھوستاج چھوی اور اس کے بعد ایڈی نے گرفتار کیا جس وقت منتری عالمگیر عالم ایڈی دفتر پہنچ رہتے اس ترمیان ان کا confidence level کافی جو ہے وہ مجبوط دکھائی دے رہا تھا کہ وہ ہر سوال کا جواب جو ہے وہ آسانی سے دے پائیں گے اور ایڈی کے دوارہ جو پوستاج کی جو جواب چاہتی تھی مانتری عالمگیر عالم کا دیکھ رہا تھا کہ اس میں ان کی کسی بھی طرح کی کوئی سنلیپتہ نہیں ہے جو ایڈی کے اور ان کے نوکر کے ٹھکانے پر جو کیس برامد ہوا ہے اور وہ اس طریقے سے کمیشن کے جو کھیل میں وہ سانمیل رہا ہے تو اس سے صاحب طور پر منتری عالمگیر عالم نے امکار بھی کیا تھا لیکن اب کہیں نہ کہیں تمام کڑیوں کو جوڑنے کے بعد جو ہے وہ ایڈی کو ساکچ ملا ہے اور اسی کا دہار پر مانتری عالمگیر عالم کو گرفتار کیا گیا ہے اب ہے کہ ان کے پریوار اور ان کے قریبیوں کے لوگوں پر جو ہے پیسہ اگر انبیسٹ کیا گیا ہے جو ایڈی کے طرف سے جو بھی کیا گیا ہے چاہے ان کے بیٹا جو کی کول مائنز کا ٹرانسپورٹنگ کا جو کام ہے وہ کرتا ہے پرتی دن پندرہ سے بیس ٹرک جو ہے کول مائنز کے ٹرانسپورٹنگ ہوتا ہے ان کے بیٹا تنویر عالم کرتا ہے تو ویسے میں ان تک بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جانچ کی آنے والے میں دیکھنے کو بھی ملے گا کہ کئی لوگوں کو ایڈی سمان جاری کرے گا چاہے بیروکریٹس ہو راجنیتہ ہو اگر آپ دیکھیں گے آپ اس سکیم کو دیکھیں گے کس طریقے سے ایڈی اپنے چکر ویو کو رچ رہی ہے دیکھئے گا اگر آپ دیکھیں لازٹ ٹائم دیکھیں گے ورندر رام جی کو ورندر رام کو اس کے بعد سے آپ سنجیو ہو گئے جانگیر ہو گئے لگتار ایسے ایسے نام آرے جو ڈیریکلی جڑے ہوئے ہیں ان سم سینڈکیر سے ان سم چیزوں سے کیا لگتا ہے پریوار پہ بہت زیادہ جانچ کا آنس پڑھنے والا ہے یا پھر یہ رڈار ابھی نیتاؤں اور ادھکاریوں کی بیچ تک ہی رہ جائے گی بلکل دیکھیں بریندر رام کی بیرپتاری جب 23 فروری 2023 کو ہوا تھا اور جو ایڈی نے پھوستات کی تھی اور جو سمپتی کا آکلن کیا گیا تھا وہ چوکانے والا تھا ساوہ سو کڑو روپے سے ادھک کی سمپتی جو ہے وہ چل اچل سمپتی ایڈی نے آکا تھا کہ اتنی جو سمپتی ہے وہ غلط طریقہ سے بریندر رام نے ارجیت کیا ایک نیلمیت چیف انیر جو گرامین بکاس بیبھاگ میں انجینئر تھے ان کے سوہ سو کڑو روپے کی سمپتی کا آج جب آکلن ہوا تھا تو اس کے بعد لگتار اس ماملے کو لے کر کے کافی لنبی سمیں تک کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال تک ایڈی نے ہوموار کیا اور اس کے بعد بیتے چھ مائی کو ایڈی نے بڑی کروائی کیا اور اس کروائی میں بھی جس طریقے سے پیسوں کا پہاڑ جو ایڈی نے برامت کیا 22 کڑو روپے 20 لاکھ روپے صرف اور صرف اوہیڈی سنجیو لال کے نوکر جہانگیر آلنگ کے ٹھکانے سے ملا منا سنگھ کے ٹھکانے سے 2 کڑو روپے 93 لاکھ روپے آئیڈی نے برامت کیا اور اس کے علاوہ کونٹریکٹر راجو کمان سنگھ کے ٹھکانے سے 2 کڑو روپے چودہ لاکھ روپے آئیڈی نے برامت کیا گرامین بکاس بیبھاگ میں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں جب کسی کمپنی کو اگر کوئی ٹھکا آونٹن کیا جاتا ہے اور ویسے میں ان کی گنواتا اگر بہتر نہیں ہوتی ہے تو کمیشن کی جو کھیل ہوتا ہے وہی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گنواتا پون کام جو ہے وہ جمینی اسطر پر نہیں ہو پاتا ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں خاص طور پر آپ اس میں دیکھئے نیچے سے لے کر کے اوپر تک کے لوگوں کی جو سنلپتہ ہے وہ کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایڈی کی جو کروائی ہوئی ہے اس میں کئی لوگوں کی ارشٹنگ ہوا ہے اگر بات کریں تو اب تک ملتری آلم بیر آلم سمیت نو لوگوں کی گرپتاری ہوئی ہے بیریندرام کی گرپتاری ہوئی تھی اس کے بعد بھی ان کے کئی سہیوگی چارٹیڈ ایکاؤنٹین کی گرپتاری ہوئی تھی یہ حوالہ کے جاریے پیسہ کو کس طریقہ سے بلیک منی کو وائٹ منی میں کرنے کی کوشش ہوتی تھی کئی کمپنیاں بنا کر کے جو ہے پیسہ کو کھپایا جاتا تھا تو کئی طرح کے جو ماملے کی جو جنکاری ہے وہ ایڈی کو ملا تھا اور ایڈی کا جو جانچ میں جو تمام تتھے سامنے آئے تھے اس کے ادھار پر ایڈی نے ایک بڑی کروائی کی ہے اور ایڈی کا یہ دعویٰ ہے کہ آنے والے سمیت میں بھی کئی لوگ ایڈی کے رڈار پر ہو سکتے ہیں حالانکہ اس کے لئے فلال انتجار کرنا پڑے گا کہ آنے والے سمیت میں ایڈی کی کیا کروائی ہوتی ہے لیکن جس طریقے سے جھارکھن پردیش میں اگر بات کرے تو ایک طرف سب سے پہلے جو کروائی ہوئی تھی 6 مای 2022 کو پھٹی بن رہے گا گھوٹالا ماملے کو لے کر اس کے بعد جمین گھوٹالا ماملہ اور اس کے علاوہ پھر ابھی تینڈر گھوٹالا ماملہ اس طرح کے کئی ماملے ہیں جس کو لے کر کے ایڈی کی کروائی نیرانتر جاری ہے اور اس ماملے میں کئی لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے چاہے جمین گھوٹالا ماملے میں اگر بات کہہ رہے تو پور مکمنتی ہیمن سورین کی گرفتاری 31 جنوری کو ہوئی ہے اس سے پہلے کئی جمین کاروباری آئی ایس آدھیکاری کی بھی گرفتاری ہوئی ہے نیلمبیت آئی ایس شابی رنجن پوزہ سنگل جن کی خوٹی منڈگا گھوٹالا ماملے میں گرفتاری ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں بیرو کریٹس کے ساتھ جو ہے راجنیتاؤں کی بھی بھی کہیں نہ کہیں اس میں بھومکا اور سنلپتہ ایڈی نے پائی یہ اور یہی وجہ ہے کہ پور مکمنتی ہیمن سورین سمیت ابھی خلال جو گرفتار ہوئے ہیں منتری آلمگیر آلم اس کے علاوہ جو آئیے صدیقاری ہیں ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ پورے معاملے کو لے کر کے ایڈی کے جو کروائی ہو رہی ہے جو ہے وہ چوکانے والے خلاصے بھی ہو رہے ہیں اور گرفتاریاں بھی ہو رہی ہے سیریز میں نام آتا ہے چھوی رنجن پوجہ سنگھل سنجیو لال جانگیر اس کے بعد منتری آلمگیر ایسے میں سوال یہ اٹھنا کافی مہتپورن ہو جاتا ہے کیا اس پائیپ لائن میں کوئی اور بھی شامل ہے کیونکہ کافی دن سے ایڈی جارس کر رہی ہے اور کافی دن سے ایک نیا چہرہ نکل کر کے سامنے آ جاتا ہے یہ معاملہ بڑا ہوتا جا رہا ہے کیا لگتا ہے اس چین میں اور بھی کڑیا جوڑنی باقی ہے بلکل دیکھیں جس طریقے سے ٹینڈر کمیشن گھوٹالا ماملے میں منتری آلمگیر آلم کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس سے پہلے آپ دیکھیں تو گریند رام کی گرفتاری ہوئی ہے ان کے قریبیوں کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد کئی لوگوں تک جو ہے جانچ کی آنچ پہنچی خاصتوں پر منتری آلمگیر آلم کے اور ان کے جانگیر آلم کے ٹھکانے تک جانچ پہنچی ہے اور لگتار جو کروائی گئے اور جو کیس برامد ہوا تو اس میں منتری آلمگیر آلم کی بھومی کا بھی سندگی طور پر دیکھیں جا رہا تھا حالانکہ منتری آلمگیر آلم کا جو کونفیڈنس لیوال تو اس وقت ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ سہید ان کی بھومی کا نہیں ہے کیونکہ سنجیو لال کو لے کر جس طرح سے سوال اٹھ رہے تھے تو منتری آلمگیر آلم نے سابطور پر کہا تھا کہ ایسا سنجیو لال دیپر کی کیسی حل چل دیکھ رہے آپ کے پیچھے کاری چھنٹا کو دیکھتے ہوئے کیا گیا تھا پہلے بھی جی بلکل اب ہمیں لگتا ہے کہ منتری آلمگیر آلم کو کچھ چھن بات جو ہے ایڈی کے جو ٹیم ہے وہ کوٹ لے کر کے پہنچے گی اور اس کو لے کر کے سرکشہ جو ہے وہ الٹ کر دیا گیا ہے جو حل چل ہے وہ بھی تیج ہو گئی ہے جو جانکاری ہم لوگوں نے پہلے نیو جلیبن بھارت کے طرف سے لوگوں کو پہنچ دے بھی رہے تھے کہ منتری آلمگیر آلم کو جو ہے ایڈی کے ٹیم ایڈی دفتر سے لے کر کے نکل چکی ہے تو بس اب کچھ چھن بات جو ہے منتری آلمگیر آلم کو ایڈی کے ٹیم پی ایم ایلے کی ویسے سپورٹ لے کر کے پہنچ جائے گی حل چل یہاں پہ تیج ہو گئی ہے اور اب پی ایم ایلے کی جب کوٹ میں لے کے آیا جائے گا اس کے بعد جب کوٹ میں پیسی ہوگی تو کتنے دنوں کی ریمان کی مانگ کی جاتی ہے یہ سب سے اہم ہے آج کے لیے کیونکہ گرفتاری کل ہی ہو گئی ہے اور آج جب پی ایم ایلے کی ویسے سپورٹ میں پیس کیا جائے گا تو ریمان کی مانگ ایڈی جرور کرے گا لیکن کتنے دنوں کی ریمان کی مانگ کرے گا اور کتنے دنوں کی منجوری کوٹ سے ملے گی اس کے لیے فیلال تھوڑا انتجار کرنا پڑے گا جب کوٹ میں پیسی ہوگی اور ریمان پیٹسن دے کر کے ریمان کی مانگ ہوگی تب ہی تمام چیزیں اسپس ہوگی لیکن منتری آلمگیر آلم کو ریمان پر لے کر کے جو پوستاش ہوگی تو اس میں بھی کئی اہم جنکاری ایڈی کو ملے گا چونکہ جس طریقے سے منتری آلمگیر آلم کا جو پیسہ ہے کئی جگہوں پر انویسٹ کرنے کی بات سامنے آئی ہے پریوار کے لوگوں کے نام پر چل اچل سمپتی اگر کھردی ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیپاک نظر بنایا رکھے گا لگتار ہم آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے تو آپ یہ ملے کوٹ میں کچھی شن میں منتری آلمگیر آلم پہنچیں گے فیلال یار ایک چھوٹے سے بریک کے لیے فوراں آزر ہوتے ہیں تو ایکسکلوسیو تصویر لگتار نیوز 11 بھارت آپ کو دکھا رہا ہے یہ گاڑیا آپ دیکھ رہی ہیں آپ کچھی شن میں ایڈی آفیسرز کے ساتھ میں آلمگیر آلم پہنچیں گے تصویر آپ سامنے پہ دیکھ پا رہے لگتار نیوز 11 بھارت ایکسکلوسیو تصویر آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھا رہا ہے ہر ایک پل پل کی اپ ڈیٹ لگتار آپ کو دے گی تصویر آپ سامنے پہ دیکھ پا رہے یہ ایڈی آفیس کے باہر کی تصویریں ہیں جہاں پر منتری آلمگیر آلم کو لے جائے جا رہا تھا اور اس کے بعد کی تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے جہاں پر پی ایمینے کوٹ کے لیے روانہ ہوئے ہیں منتری آلمگیر آلم اب کچھی شن میں کچھی شن میں کوٹ پہنچیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل کر دیں کہ جھار کرنے گرامیر وکاس منتری آلمگیر آلم کی رات ایڈی دفتر میں گزری ہے اور آج پروارتہ نیدیر شالے انہیں کوٹ میں پیش کرنے والی ہے کچھی شن میں ایکسکلوزی تصویر لگاتار نے اسے بھارت آپ کو دکھا رہا ہے ایڈی کوٹ کے سامنے پوستاز کے لیے ریمانڈ کی مانگ کرے گی جس کے بعد کوٹ یہ فیصلہ لے گا کہ انہیں کتنی دن کی ریمانڈ دینی ہے منتری آلمگیر آلم کو لگاتار ایڈی پوستاز کے لیے پوستاز کر رہی تھی اور اب کوٹ میں پیش کرے گی بدوار رات انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے آلم کو بدوار کو لگاتار دوسرے دن پوستاز کے بعد گرفتار کر لیا گیا تو منتری گرفتاری کے بعد ایڈی کاریالے کی سرکشہ بھی چاک چاوبند کر دی گئی ہے اور ڈاکٹروں نے ان کی جاز کی اور آلم کو پوری طریقے سے فٹ بتایا تب کوشی شن میں پیم ایل ایک کوٹ پہنچیں گے منتری آلمگیر آلم ایکسکلوزی تصویر لگاتار نیوز 11 بھارت آپ کو دکھا رہا ہے ٹھیکسکلوزی تصویر نیوز 11 بھارت آپ کو دکھا رہا ہے پیم ایک کوٹ میں پہنچیں منتری آلمگیر آلم تصویریں آپ ساتھ پر دیکھ پا رہا ہے آپ کوشی شن میں کوٹ میں پیشی ہوگی ریوانڈ کی مانگ کرے گی ایڈی پوچھے گی کتنے دن کی ریمانڈ ہے کوٹ سے لگاتار کوٹ سے ایڈی کی ریمانڈ ایڈی ریمانڈ کی مانگ کرے گی تصویریں آپ ساتھ پر پر دیکھ پارے نیوز 11 بھارت لگاتار ایکسکلوزی تصویر آپ کو ٹیوز سکرین پر دکھا رہا ہے پیم ایل ایک کوٹ میں آپ کوشی شن میں پیشی ہوگی منتری آلمگیر آلم کی اور یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تب کی تصویر ہے جب ایڈی آفیس سے منتری آلمگیر آلم کو پیم ایل ایک کوٹ کے لیے روانہ کیا جا رہا تھا یہ سیدھی تصویر آپ ساتھ پر دیکھ پارے ہیں جہاں منتری آلمگیر آلم پیم ایل ایک کوٹ کے لیے پیم ایل ایک کوٹ میں پہنچ چکے ہیں اب کوشی شن میں کوٹ میں پیشی ہوگی اور ریمانڈ کی مانگ کرے گی ایڈی تصویر آپ ساتھ پر دیکھ پارے ہیں سیدھی تصویر نیوززی لیبن بھارت ایکسکلوزی تصویر لگتار ٹی وی سکرین پر دکھا رہا ہے تصویروں میں آپ ساتھ پر دیکھ پارے ہیں منتری آلمگیر آلم پیم ایل ایک کوٹ میں پہنچ چکے ہیں اب کوشی شن میں کوٹ میں پیشی ہوگی اور ریمانڈ کی بانگ کی جائے گی سوال بہت ہے لگتار ایڈی منتری آلمگیر آلم سے رات بار پوچھتاچ کی اور اس کے بعد گرفتاری ہوئی سوال کئی بار ان کے انکم سے جڑے ہوئے بھی تھے پریوار سے بھی جڑے ہوئے تھے اور لگتار سنجی اولاد اور جانگیر سے بھی جڑے ہوئے سوال تھے اور ہر سوال پہ بڑے بیباکی سے جواب دیا منتری آلمگیر آلم نے لیکن جب برند رام سے جڑے ہوئے سوال کیے گئے اسی سوالوں میں گھیرے منتری آلمگیر آلم گرفتاری اور اس کے بعد پہنچ چکے ہیں کوشیشن میں کوٹ میں پیشی ہوگی ریوانڈ کی مانگ ہوگی اور پوشتاس کا جو شلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا تصویر آپ ساپ ترپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سی تصویر نیوز ڈیلیون بھارت آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھا رہا ہے تو منتری آلمگیر آلمگاڑی سے نکل چکے ہیں کوشیشن میں ان کی کوٹ میں پیشی ہونی ہے یہ ساپ ترپے دیکھ پا رہے ہیں برانچی کے پی ایمی ریکورٹ سے سیدھی تصویر نیوز ڈیلیون بھارت آپ کو دکھا رہا ہے ٹی وی سکرین پر منتری آلمگیر آلم اب کوٹ میں پہنچ چکے ہیں کوشیشن میں پیشی ریوانڈ کی مانگ راحت ملتی ہے کہ بڑھتی ہے مشکلیں یہ دیکھنے والی ہوگی بات لیکن فیلحال اس وقت پی ایمی لے کوٹ میں منتری آلمگیر آلم کداور نیتا ہے کانگریز کے منتری آلمگیر آلم اور ایسے میں مشکلیں لگا ہے جناؤں کا محول ہے اور ایسے میں کوٹ میں پیشی ریمان مشکلیں کہیں نہ کہیں بڑھاتی نظر آ رہی ہے تصویر آپ ساپ ترپے دیکھ پا سیدھی تصویر نیوز ڈیلیون بھارت آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھا رہا ہے تناؤں کی پی ایمی لے کوٹ کی تصویر آپ ساپ ترپے دیکھ پا رہے ہیں لگا تار نیوز ڈیلیون نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں پل 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 کی اپ ڈیٹس آپ کو دے رہے ہیں لگا تار نیوز ڈیلیون بھارت ایکس کلز تصویر ٹی وی سکرین پر دکھا رہا ہے پی ایمی لے کوٹ میں منتری آلمگیر آلم پہنچ چکے ہیں کوشیشن میں کوٹ میں پیشی اور سوال جواب کا دور شروع ایڈی ریمان کی مانگ کرے گی پی ایمی لے کوٹ سے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کوٹ کتنی دن کی ریمان دیتی ہے منتری آلمگیر آلم کو کوٹ پریشر کی سرکشہ بھی اس دوران بڑھا دی گئی ہے لگا تار سرکشہ گھیرے میں کوٹ پریشر اب ریمانڈوں کی مانگ ہوگی کتنے دن کی ریمانڈ مل رہا ہے کوٹ کے طرف سے منتری آلمگیر آلم کو ساتھ ہی کتنے دن تک سوال جواب کا دور شلے گا چناؤ کے محول ہے اور ایسے میں گمبھیر ماملہ گمبھیر سمی گمبھیر پیشی اور گمبھیر نیتا سوال بڑے ہیں سمی بھی نازک ہے کیونکہ چناؤ کے سمیہ میں اس طریقے کی جب کارواہی ہوتی ہے تو نیتاؤں کے جو مشکلیں ہیں وہ کم نہیں ہوتے نظر آتی ہے لگتار بڑھتے ہوئے نظر آ رہے سکتا پکش میں قداور نیتا ہے آلمگیر آلم اور ایسے میں قداور نیتا کو کوٹ میں پیش کرنا لگتار سوال جواب کرنا بڑھانے والی بات ہو جاتی ہے تو مشکلیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے آلمگیر آلم کی تصویریں لگتا ہے آپ دیکھ پا رہے بھارت ایکسکلوزی تصویر آگو ٹیو سکرین پر دکھا رہا ہے منتری آلمگیر آلم پیمرے کوٹ میں پہنچ چکے ہیں کشیشن میں کوٹ میں پیشی ہوگی اور ان سے پوشتاس ہوگی ایڈی ریمان کی مانگ کرے گی اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کتنے دن کی ریمانڈ ملتی ہے آلمگیر آلم کو تھوڑا ڈیٹیل کر دیں آپ کو آلمگیر آلم سے ایڈی دفتر میں ان سے ملنے کے لیے مہا اور بیٹی بھی پہنچی تھی آلمگیر آلم کی گرفتاری سے پہلے ان کے آپ سچیو سنجیولال اور نیجیس سہائق زہانگیر کو گرفتار بھی کیا گیا تھا ان کے آواز سے نوٹوں کے دھیر ملے تھے اور اس کے بعد آلمگیر آلم کو ایڈی کی اور سے سمن جاری کیا گیا تھا اور اس وقت کی تصویریں بھی آپ ساپ ترپ دیکھ پارے سمن پوشتاس اور پھر گرفتاری اور اب کوٹ میں پیشی لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا